السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ پھر میں آپ کو ایک چھوٹے سی مذکرہ بنا کر دکھاؤں گا ڈائری کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں مثال کے طور پر مجھے لکھنا ہے مجھے بتانا ہے کہ میں روزانہ دو گھنٹے متعلق کرتا ہوں یا تین گھنٹے متعلق کرتا ہوں صبح میں تین گھنٹے کرتا ہوں رات میں دو گھنٹے کرتا ہوں یہ بات مجھے کہنی ہے تو میں مطالع کرتا ہوں پہلے آپ کو ورڈ یاد ہونا چاہیے فعل یاد ہونا چاہیے کہ مطالع کرنے کے لئے عربی کیا آتی ہے طالع یطالع باب مفعلہ سے مطالع کرنا تو میں مطالع کرتا ہوں ماضی آئے گا کہ مظاہرہ آئے گا یہ فکس کرنا ہوتا ہے تو کرتا ہوں ایک دم کیا آئے گا یہ مظاہرہ آئے گا اطالع میں مطالع کرتا ہوں روزانہ روزانہ کو کیا بولیں گے کُلَّا يَوْمِن روزانہ کُلُّ جو ہے مضاف بن کے یوز ہوگا کُلَّا زبر کیوں آرہا ہے کیونکہ یہ ظرف زمان ہے ٹائم کو بتا رہا ہے کُلَّا يَوْمِن يَوْمِن کیا ہے یہ مضافلے بنے گا اس لئے مجرور ہے روزانہ مطالع کرتا ہوں کتنے گھنٹے تین گھنٹے تینوں کیا آپ بولتے ہیں سلاس سلاسہ ساعات تین گھنٹے تین گھنٹے کے لئے بھی یہی بنے گی اس کے علاوہ کچھ اور بنے گی ہی نہیں کبھی آپ کو لگ رہا ہوں کہ اس ساعہ اس سالسہ دیکھو اس ساعہ سالسہ اگر آپ کر دو گئے اس ساعہ سالسہ ایسے کر دو گئے تو یہ تین گھنٹے ہو جائیں گے سوری تین بج ہو جائے گئے ساعہ سالسہ تین بجے اس ساعہ کو پہلے لے ہوگے تو وہ بجے کے معنی میں آ جاتا ہے سلاسہ ساعات تین گھنٹے دیکھو سلاسہ مذکر آئے گا مذکر کیوں آئے گا کیونکہ ساعاتن مونس ہے تو تین سے نو تک کی جب ہم عربی بناتے ہیں تو اس میں ہم اگر جو ہمارا معدود مونس ہوتا ہے تو یہ مذکر لے کے آتے ہیں اور پھر تین سے نو تک کی جو عربی بنے گی دستک کی وہ مضاہ مضافلے کی شکل میں بنتی ہے تو یہاں پر دیکھیں مضاہ مضافلے کی شکل میں بنی ہوئی ہے باقی سلاسہ پر زبر کیوں ہیں تو زہر سی بات ہے یہ ٹائم کو بتا رہا ہے ہے نا تین گھنٹے زرف ہے تو اس لئے اس پر زبر آیا ہوا ہے تو اطالع کل یومن ثلاثہ ساعات کس ٹائم فی الصباحی صبح میں صبح میں جو ہے میں تین گھنٹے مطالع کرتا ہوں اور رات میں دو گھنٹے تو وَا اطالع اب یہاں پر وَا اطالع دوبارہ کہ دو یا نہیں بھی کہو تو اور اچھا رہے گا اطالع ہٹا دو کیونکہ ایک بارہ آ چکا نا پیچھے تو وَا خالی کیا کہ دو دو گھنٹے رات میں تو ساعتانی ساعتانی اب آپ کو یہ ساعتانی ایک دم صحیح لگ رہا ہوگا لیکن یہ غلط ہے ساعتانی آئے گا ہی نہیں کیوں نہیں آئے گا کیونکہ دیکھو سلاسہ ساعت تین گھنٹے مفعول بنے گا مفعول فی بنے گا ظرف زمان بنے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی تو ظرف زمان ہے یہ بھی تو ٹائم بتا رہا ہے تو ساعتانی کون سی حالت میں لانا ہے ہمیں حالت نصب میں لانا ہے مفعول فی بنے گا تو ساعتانی حالت نصب میں کیسے ہوگا نون زیر نہیں ہے تو نون زبر نہ کر دیں یہ بھی غلط ہو جائے گا نون زبر نہ نہیں ہوگا کیونکہ تسنیہ ہے ساعتانی تو تسنیہ کو حالت نصب میں جب کرتے ہیں زبر جو دیتے ہیں وہ علف ہٹا کر یا لگاتے ہیں ساعتینی سمجھ رہے ہیں ساعتینی دو گھنٹے کب رات میں فی اللیل وساعتین فی اللیل اور رات میں دو گھنٹے میں مطالعہ کرتا ہوں تو اطالع کل یوم ثلاث ساعت فی الصباح وساعتین فی اللیل یہ اقدام ہمارا جملہ بن گیا آگے مجھے کہنا ہے مجھے بتانا ہے کہ لیکن میں کچھ دنوں سے مطالعہ نہیں کر پا رہا ہوں تو ولیکن اور لیکن لا اطالع مطالعہ نہیں کر رہا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے مطالعہ نہیں کر پا رہا ہوں دیکھو تھوڑا سا فرق ہے تو قدر ایقدیرو کا ورڈیوز کریں گے لا اقدیرو میں قدرت نہیں رکھ رہا ہوں علی المطالعہ تی اب علا کے بات جو ہم لے گا ہیں وہ مزدر لے گا ہیں کیونکہ مطالعہ کرنے پر مجھے کہنا تھا مطالعہ کرنا تو زیادہ سے بات ہے مطالعہ کرنے کے لئے ہمیں مزدر ہی تو لانا پڑے گا ہمیں تو یہ ہمارا جو یہاں پر نمازی آئے گا نمزارہ آئے گا منذ ایام بولتا ہے کچھ دنوں سے میں مطالعہ نہیں کر پا رہا ہوں یا لا اطالعہ کے دیجئے یا لا استطيعہ کے دیجئے استطاعہ استطاعہ رکھنا آپ سمجھ رہے ہیں تو ولیکن لا اقدیرو علی المطالعہ منذ ایام کیوں نہیں کر پا رہا ہوں وجہ بتا دیجئے کیونکہ میں بیمار ہوں تو لئنی مریضن کیونکہ میں بیمار ہوں سمپل جملہ ہے لئن آئے گا کیونکہ لہذا نہیں آئے گا لہذا آپ سمجھ رہے ہیں بلکہ لئن لئنی مریضن یہ آپ کہہ لیجئے لا اقدیرو علی المطالعہ منذ ایام لکونی مریضن لکونی مریضن آپ یہاں اٹھ کر سکتے ہیں لامزیرلی وجہ سے کس وجہ سے کونی کانا یکون ہونا کونی میرے ہونے کی وجہ سے کیا ہونے کی وجہ سے مریضن بیمار لکونی مریضن منذ ایام کچھ دنوں سے میرے بیمار ہونے کی وجہ سے میں مطالعہ نہیں کر پا رہا ہوں تو آپ کے پاس دونوں اپشن ہیں یہ بھی کر سکتا ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے یہ کریں گے تو یہ آپ شروع میں لگا دیجئے کہ یہاں پر کیونکہ یہ منذ ایام ظاہر سے بات یہ بعد میں آئے گا تو ترجمہ کرنے میں اقدم بہت اچھا لگے گا آسانی ہوگی تو منذ ایام کا تعلق اس سے ہو جائے گا کہ کچھ دنوں سے بیمار ہونے کی وجہ سے ٹھیک ہے تو یہ ترجمہ ہو جائے گا یا پھر اس کو بعد میں لائیں گے تو پھر منذ ایام کا تعلق ہو جائے گا اللہ اکبرو ار المطالعہ کا کہ مطالعہ پر قدرت نہیں رکھ رہا ہوں منذ ایام من کچھ دنوں سے تو آپ دونوں کو کہیں بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لئنی مریض کیونکہ میں بیمار ہوں ٹھیک ہے آج اتنے رکھتے ہیں بس انشاءاللہ باقی اگلی ویڈیو میں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ